اعوذ باللہ حمد شکران و عظیم برس اللہ و عظیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتے ہیں کہ آپ سے پیارے سے ہوں گے آج جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک حدیث مبارکہ جو ریسٹ کے بارے میں ہے وہ آپ کو ضرور بتاؤں گی ناب تو انہیں کمی حضرت عبداللہ بن عمر وستالہ انہا سے روائد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طاستہ شیفہ اشارت فرمایا کہ تم لوگ مال میں کمی پیشی نہ کیا کرو یہ ببالی جان تم پر ایک دن بن جائے گا اور اس سے میں تناہ مانگتا ہوں تو آپ لوگ بھی اس چیز سے دور رہیں رزق میں جو ناب تول کی کمی ہے اس کو نہ کیا کریں اس کے پر بہت بڑا گناہ کبھیرہ ہے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں گھر سے سننے والا وظیفہ ہے آپ ضرور اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ آپ کا رزق کا دولت کا کروبار کا ملازمت کا محض کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے ختم ہو جائے گی الحمدللہ آپ اگر معاشرے میں اسے پانا چاہتے ہیں اگر دولت رزق پانا چاہتے ہیں اگر آپ گھر لینا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں ہماری تنگی پریشانی دور ہو جائے ہمارا اپنا گھر ہو اپنی ہماری عزت ہو معاشرے میں تو ان کے لیے یہ بہت نایہ وظیفہ ہے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑے سے کوئی مطلب کہ چند دانے چینی کے چند دانے چینی کے کسی ایسی جگہ ڈالیں جہاں پر چوٹیے ہوں وہاں پر ڈال دیں اور پھر وظیفہ شروع کریں سورہ یاسین سورہ یاسین کی آیات نمبر تراسی پڑھ لیا کریں روزانہ گیارہ دفعہ سورہ یاسین کی آیات نمبر تراسی پڑھ لیا کریں صبح فجر کے ٹائم یہ کسی بھی وقت گیارہ مرتبہ فجر کے ٹائم اس لیے کہا جاتا ہے اس وقت فرشتے رزق عطا کر رہے ہوتا ہے تو آپ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے معاشرے میں آپ کی عصد تو ہوگی اپنا مقام ہوگا اپنا گھر قربان رزق آپ کو کسی کے جاہ کے غلامی نہیں کرنے پڑے گی خواتین بس آیام میں یہ عمل نہ کریں تو لیکن اگر خواتین کوئی کرتی ہے اپنے گھر کے لئے یقین مانے بہت اثر کرتا ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھے گئے اللہ حافظ